تھرڈ اپینین میں بریسٹر حمید بشانی اور میں آپ کے ساتھ آج انیلیسس کریں گے جو صورتحال سعودی عرب میں ابھی ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاتون کو مزید چھ سال کے لیے سینٹنس دے دی گئی جیل کی اور یہ کہا گیا کہ آپ کا ڈرائیونگ کا جو رائٹ ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ ڈیمانڈ کرتی ہیں اور اس سے ملتے جلتی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بھارت میں پولیس اور فوج کے اداروں میں جو اکاؤنٹیبیلٹی کا معاملہ ہے وہ ایک بار پھر ٹرانسپیرنٹ ہو کے سامنے آیا جب جمہو کشمیر میں ایک فوجی افسر کو چارج کیا گیا ہے کہ اس نے کچھ لوگوں کو ورگلایا جہاد کے لیے ان کو فریم کیا اور ان کے ساتھ زیادتی کی اکاؤنٹیبیلٹی بھارت میں ہے یہ بات اس سے ہمارے سامنے آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یو ایس میں جو نئی آنے والی ایڈمیسٹریشن ہے جو بائیڈن اور کمالا ہیرس کی وہ معاملات کو کس طرح آگے لے کر چلتے ہیں اس پہ بریسٹر حمید بھشانی اور میں تیجیہ کریں گے اور اس وقت میرے ساتھ مجود ہیں تھرڈ اپینین کے روح روان جناب بریسٹر حمید بھشانی صاحب بھشانی صاحب ہم بات چیت کو شروع کرتے ہیں سعودی عرب سے سعودی عرب بتایا جا رہا ہمیں کہ تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ایک لبرالائزیشن کی طرف جا رہے ہیں لیکن جو ایک جنرلسٹ کا مرڈر تھا ہم نے ابھی دو سال پہلے دیکھا اس نے پوری دنیا کو ہلا دیا محمد بن سلمان نے جس طرح اپنے ہی وہ جو پیٹی بند شہزادوں کو قید کیا تھا جب یہ کراؤن پرنس کے طور پر آئے تھے تو وہ بھی ہلا دینے والا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ سینما بھی کھلنے شروع ہو گئے عورتوں کی ڈرائیونگ کی بھی پارشل جو اجازت ملنا شروع ہو گئی اور اوپن نیس کی بھی بات ہونے لگی کوئی پریکٹیکلی چیزیں بھی آنے لگی مگر پھر اس نئی جو سینٹینس ہے چھ سال کی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سینکیو جناب طائر صاحب یہ جو ہے نا یہ بڑی دلچسپ ہے اور بڑی ایر تا سیم ٹائم بڑی آن سیٹلنگ قسم کی نیوز بھی ہے اور اس کے مختلف پہلو ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ انہوں نے اس طرح کا جو ڈیسیجن کیا ہے اس کے کوئی ایک بیکراؤنڈ یا ایک وجہ نہیں بلکہ اس کی دو تین وجوات ہیں تو میں اس مسئلے کو دو تین طریقوں سے دیکھتا ہوں ایک تو یہ ہے نا کہ یہ ریفلیکشن ہے جو پالیسیز ہیں محمد بن سلمان اور اس کی جو ایڈمیسٹریشن کی ٹوارڈ اوپننیس اور اوپننیس کا جو وہ ترجمہ کر رہے ہیں عربیق میں اور اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں وہ تقریبا یہی ہے جو یہ لوجین جو یہ خاتون ہیں یہ مانگ رہی تھی کہ مثلا وہ کوئی چاند نہیں مانگ رہی تھی دوسرے الفاظ میں بلکہ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ مثلا خواتین کو ڈرائیونگ کا جو ہے وہ اختیار ہونا چاہیے یا ان کو جو ہے وہ ٹریول کا بغیر کسی میل کے ساتھ ہونے کے جو ہے وہ ٹریول کا جو اختیار ہے وہ انہوں چاہیے اور اس طرح کی چیزیں جو بہت ہی بیسک قسم کے جو رائٹس ہوتے ہیں نا اس میں آہ کسی بھی ملک میں خواہ وہ کس قدر بھی جو ہے وہ اس یومر رائٹس کے ریکڈ کے حوالے سے کتنا ہی بیکار کیوں نہ ہو تو اس میں بھی لوگوں کو تقریباً جو ہے نا وہ یہ حقوق حاصل ہیں بلکہ ہم سب کو پتا ہے تقریباً پوری دنیا میں خواتین کو یہ حقوق حاصل ہیں with the exception of Saudi Arabia and few others in the Gulf region جو ہے وہ Arabic states کے باقی پوری دنیا میں آئے تو اب اس پہ بیس ہی نہیں کہ خواتین جو ہیں وہ ڈرائیو نہیں کر سکتی یا ٹریول نہیں کر سکتی this is like two primitive to even discuss تو وہ یہ مانگ رہی ہیں جو کم از کم ان کے مطالبات تھے تو اس کے جواب میں تو پھر یہ کہنا چاہیے تھا کہ جی ہم بھی یہی کر رہے ہیں چونکہ ہم بھی عورتوں کو آزادی دے رہے ہیں گاڑی چلائیں یا ٹریول کریں یا پاسپورٹ لے سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن انہوں نے اس کے بریکس جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس خاتون کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی جو اس چیز کی نشانی ہے کہ ان کی دلچسپی لوگوں کے رائٹ سے نہیں ہے بلکہ اپنی پاور کو کنسالیڈیڈ کرنے سے ہے اس میں جو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آئی سمیل ریٹ تو اس میں وہ کہانی آ جاتی ہے کہ اگر آپ کا مقصد جو ہے وہ اپن نیس یومن رائز کی پروڈیکشن یا ایکویلیٹی کا کوئی جنرل ایکویلیٹی کا کوئی چکر ہے تو پھر تو یہ کلاسیکل کیس تھا جس میں کہ اس خاتون کو باعزت طریقے سے بری کر کے بلکہ انعام دے کے تو اس کو جو ہے وہ فارغ کرنا چاہیے تھا لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو اس کو نشان عبرت بنایا جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ جو گیم کھیل رہے ہیں اس میں وہ اپنی پاور کنسالیڈیڈیڈ کر رہے ہیں صرف وہ اس کو اس سمارٹلی طریقے سے کر رہے ہیں کہ چونکہ ان کے پرانی جو پالیسیز تھی وہ فیل ہو گئی اور اس کا انجام ان کو نظر آ رہا ہے میں اس کو تھوڑا سا برادر جو ہے نا ایرابک جو پورا علاقہ ہے اس پرسپیکٹیو میں جب رکھ کے دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ اور نظر آتا ہے مثلا دیکھیں اس میں ایک فیکٹر جو مجھے بہت نمائی نظر آتا ہے محمد بن سلمان اور اس طرح کے لوگوں کا ایک دم یو ٹرن جو ہے اپنی پالیسیز سے اور بلکل ایک نئے راستے کا انتخاب یہ آپ دیکھیں زیادہ تر جو ہے وہ 2010 11 کے بعد شروع ہوا اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا فیکٹر جو ہے عرب بہار جس کو آپ کہتے ہیں عرب سپرنگ تھی کہ جس میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ لوگوں نے جو لانگیسٹ سیرونگ قسم کی ڈکٹیٹرشپ تھی عرب دنیا میں ان کو ٹاپل ڈاؤن کیا اور نہ صرف یہ ہے کہ ٹاپل ڈاؤن کیا بلکہ ان کی لیچنگ تک بھی کی جس میں کہ کذافی ٹائپ لوگ شامل تھے جو ایک زمانے میں اس خطے کے بہت بڑے جو ہے وہ ایرو سمجھے جاتے تھے تو یہ چیز جو ہے نا انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے اس کو ویٹنس کیا تو ان کو بڑا خوف آ گیا یہ میں آپ کو بتا دوں لوگوں سے کہ بھائی یہ ہم نے جو مال پہ قبضے کیے ہوئے ہیں اور یہ سارے سسٹم کڑے کیے ہوئے ہیں یہ سنو کہ لوگ ہم پہ بھی یہی عرکت کریں لہذا ان کو کچھ دو چونکہ اصل میں وہ اس کے پیچھے کانی جیتی نا کہ ایک ریڑی والا وہ بڑی ایک فینسی فل قسم کی ایک رومنٹک قسم کی کانی ہے لیکن اس کا میسج یہ تھا کہ یہ جو لوگ آپ نے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ بلکل ہی ڈپرائیوڈ قسم کی کیمیونیٹی بنا کے رکھے ہوئے ہیں یہ کسی وقت بھی آپ کے قریبوں پہ آتھ ڈال سکتے ہیں اور اس کے انتیجے میں بڑا وہ آ سکتا ہے اس لیے انہوں نے اوپن نیس شروع کی میں نہیں سمجھتا کہ یہ کی ان کی کوئی کومیٹمنٹ تھی کیونکہ کومیٹمنٹ یہ نہیں ہوتی کہ آپ آدھی زندگی آپ کی جو ہے وہ ایک بلکل ٹیبل کی ایک طرف اور آدھی اس طرف ہو جائے ظاہر ہے انسان نیشن نوا کرتا ہے لیکن اس کی بھی کوئی لیمرس ہوتی ہے تو یہ اس خوف کے انتیجے میں انہوں نے اوپن نیس کی اور اسی خوف کے انتیجے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو دوسرا ان کا بہت بڑا ایک جس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے وہ اسٹیٹیجک جو ریلیشنشپ انہوں نے چینج کی جیسے اسرائیل کے ساتھ انہوں نے تعلقات بنانے کا فیصلہ کیا اور خیطے کی پالیٹکس میں ایک نیا پوسٹر اختیار کیا جس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن اس کو بھی اگر کریٹیکلی دیکھا جائے نا تو اس میں بھی ان کی بنیادی ضرورت جو ہے ان کی خواش اور ان کی کسی آئیڈیالیزم کے بجائے ان کی یہ ضرورت ہے کہ وہ ایکانومی کے حوالے سے اپنے آپ کو کانورٹ کریں انٹو ای نیو ایمرجنگ ایکانومی جس کے پاس ٹیکنالوجی ہو مارکٹس ہو انویسمنٹس ہو یعنی جو نئی ایکانومی دنیا میں آ رہی ہے بجائے اس کے کہ آپ تیل نکال نکال کے بیشتے رہے ہیں یا کسی ایک چیز پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کریں یہ دو فیکٹر تھے جو ان کی مجبوری تھی جس کی ونا پہ انہوں نے اس کو چینج کیا تو اس کی اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر یہ خاتون اور اس طرح کے کافی لوگ سعودی جیلو میں ہیں مختلف قسم کے ان پہ ٹرائل ہو رہے ہیں مختلف مقدمات میں جو کہ یہی اوپن نیس کی بات کرتے تھے تو ان کو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ان کو کوئی رائت نہیں دی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی کافلہ نہیں ہے جو جاموریت کی طرف یا انقلاب کی طرف جا رہا ہے بلکہ یہ وہی جو ایک الیٹ رولنگ الیٹ ہے وہ اپنے آپ کو نئے حالات کے مطابق ڈال رہی ہے اور اس میں وہ کسی طرح کی ٹالرنس کسی طرح کا جو ہے وہ باقی لوگوں کو سپیس دینے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں جس کی ویسے اب دیکھیں اس خاتون کو انہوں نے پانچ سال آٹھ مہینے کی سزا دی اور یہ اب اس میں تیسرا فیکٹر جو مجھے نظر آتا ہے وہ ہے یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ میں جو چینج آئی جی کہ ٹرمپ کے الیکشن کے ختم ہونے کے بعد جو بائیڈن آئے تو اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے وہ ایک نئی پالیسی آئے گی یو ایس کی تو انہوں نے اس کو پہلے سے ٹیکل کرنے کی کوشش کی کہ یعنی ایک اسٹلی انداز میں اس کو انہوں نے جو ہے وہ ٹرائل میں لے جا کے تو اس کو سزا سنا دی اور ساتھ میں یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی پہنچ سال میں سے آپ کے چوتیس مہینے تو ہم نے پہلے کاؤنٹ کر دیے تو اس طرح کر کے تو وہ مارچ میں فارغ ہو جائے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی طرح کے پریشر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا میرا خیال یہ ہے جی آپ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف سٹریٹیجی کا حصہ ہے مائنڈ سیٹ کی تبدیلی کا حصہ نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ کراؤن پرنس اور اس طرح جو نئی شدادے ہیں وہ اپنی جو ان کی مائیں ہیں وہ پڑی لکھی ہیں اور وہ ایک نیا چینج آئے گا لیکن چونکہ معاشرہ جو ہے وہ اتنا قدامت پرست ہے تمام تر پیسے کے باوجود انٹرنیٹ پہنچ جانے کے باوجود وہ مائنٹس اینڈ چینج نہیں ہو رہا بشنس پر یہاں پر یہ نکتہ بڑا ہے میں کہ آپ کے پاس پیسے کی ایکسیس پی ہے آپ کا ایکسپوزر بھی ویسٹن ورلڈ کے ساتھ ہے اور یا مارڈن ورلڈ کے ساتھ ہے اور آپ کے پاس ڈگرییں بھی ہیں اور پڑھ لکھ بھی گئے ہیں مگر مائنٹس ایٹ چینج نہیں ہو رہا اس کا کیا مطلب ہے کہ سوسائٹی کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے ان کی اپنی ہمت نہیں ہے رولنگ کلاس کی ایک تو ہمیں یہ نکتہ نظر آتا ہے دوسرا نکتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سوسائٹی کو ایز 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 ہی رکھنا چاہتے ہیں اور قربانی کا بکرہ بنایا ہوا ہے پوری عوام کو اور یہ کہانی صرف اور صرف سعودی عرب کے نہیں ہے بہت سارے معاشروں کی اور خاص طرح اسلامی معاشروں کی ہے آپ اس پہلو کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی دونوں پائنٹ جو ہے نا وہ ہیں ان کے نزدیک ہیں اور صرف سعودی معاشرے کی نہیں بلکہ تبدیلی کے سوال کا جس معاشرے کو بھی اسٹری میں سامنا رہا ہے نا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایگزیسٹنگ رولنگ ایلیٹ ہوتی ہے وہ تبدیلی کو صرف اس شرط پہ ایکسپٹ کرتی ہے کہ تبدیلی کی وجہ سے جو ان کا سٹیٹس ہے اور ان کی جو مرات ہیں اور ان کی جو سوسائٹی میں اسٹیبلشمنٹ کے اندر سپیس ہے وہ جو ہے کسی طریقے سے چینج نہ ہو باقی بیشک اب اتنی بڑی تبدیلی لے آئے ہیں آپ دیکھیں اس بنیاد پہ بڑے بڑے ڈکٹیٹرز جو تھے وہ جمہوری انقلاب کی طرف بھی آئے یا بہت بڑی بڑی جو اس طرح کی جاگیردار قسم کے فیوڈل لارڈ قسم کے حکمران تھے وہ سوشلسٹ بن گئے یا ڈیمارکریٹ بن گئے چونکہ ان کو یہ یقین دلائی گیا تھا کہ جو نیا سسٹم آ رہا ہے اس میں آپ کی یہ سپیس جو ہے وہ اسی طرح سیف ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ عربوں کا پرابلم یہ ہے دیکھیں ان کا عوام کے ساتھ تضاد جو ہے نا وہ دوسری طرح کا بنتا ہے انہوں نے اپنے عوام کو بہت مستے پہ ڈال دیا ہوا ہے گزشتہ تیس چالیس سالوں میں جس میں انہوں نے پیسہ آسر اور سو سٹیٹ پاور انفلوینس جو کلیریکیزم ہے اور کلیریکیزم کا جو وہاں پہ گریفت ہے سوسائٹی کو اس کو یوز کر کے تو انہوں نے لوگوں کو اب یوں سے ملیں کہ ایک نیم پاگل شکل دے دی کہ وہ کسی طرح کا بھی انتا پسندی ہو کنزرویٹیوزم ہے اس طرح کی چیزوں کو ایکسپٹ کرنے اور اس کے مارنے مرانے کے لیے بھی تیاریں تو اب یہ بات نہیں کہ جو ہے وہ شہنشاہ یا بادشاہ کو ایسا پیغام دے رہے ہیں جو ان کے مائنسٹ سے ٹکرا ہو عوام کی مائنسٹ سے لیکن وہ جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ اس طریقے سے دینا چاہتے ہیں کیئر فولی کہ جس میں جو ہے وہ تبدیلی جو آئے جو وقت کا تقاضہ ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا لیکن اس تبدیلی کا ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹکرا ہو نہ ہو یہی وجہ ہے کہ وہ صرف ہے ان لوگوں کو لے کے آگے چل رہے ہیں جو ان کی اس پلاننگ کا حصہ ہیں گول ان کا جو ہے کوئی نہیں ہے بلکہ گول یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں یہی وجہ ہے کہ جو ریل جو سٹریگل میں ہیں جو لوگ مثلا آزادیوں کی بات کرتے ہیں ان کو سزا دینا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کلیم کرنا کہ ہم تبدیلی اور آزادی کی بات کر رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیلف کانٹرڈیکٹوری قسم کا عمل ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ عرب دنیا کے اندر جو ان کا مائنڈ سیٹ جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ چینج نہیں ہوا چونکہ مائنڈ سیٹ ان کا یہ ہے کہ اپنا جو اثر و سوخ ہے اور پیسہ ہے اور جو انویسٹمنٹ ہے اور جو کمرانی کے دیگر پرکس ہیں ان کو کیسے جاری رکھا جائے یہ ہے ان کی ساری کانی کسی نظریہ سے ان کو پہلے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی نظریہ کو یا اسلام کو یا اس طرح کے چیزوں کو انہوں نے یوز کیا اپنے مفادات کے لیے سیونٹی نائن میں بھی یہی تھا کہ ہمیں کیا اس بات پر کوئی مغالطہ ہے کہ سیونٹی نائن میں عرب جو ہیں ان کو کوئی شوق پیدا ہو گیا تھا کہ سوویٹ ان کی خلاف جات کریں گے یا یہ جو سیونٹی نائن سے بھی پہلے جو ہے اسرائیل کے ساتھ جو ان کی یہ رہی ہے ایک پوری کانی دوستی اور دشمنی اور مابط اور نفرت کی اس کے بیچ میں کیا ان کا کوئی جذبہ ایمانی کار فرما تھا جو کوئی یہ سوچتا ہے وہ تو بلکل میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں نہیں رہتا ظاہر ہے وہ حیرت دور میں صرف آپ نے آپ کو اس وقت ان کا پرابلم یہ تھا کہ اسرائیل ان کے لیے تھا ایک شلٹر سینٹر to protect themself from their own people چونکہ اپنے لوگوں کو وہ یہ بتاتے تھے کہ بھائی آپ کا اصل دشمن جو ہے وہ اسرائیل ہے اور جب تک اسرائیل زندہ ہے اس وقت عرب دنیا کا یا اسلام کا کوئی اور مسئلہ ہے ہی نہیں یعنی اصل مسئلہ یہی ہے اس لیے آپ اسرائیل کے خلاف لڑتے رہیں ہم حکومت آکے انہوں نے اس کو الٹا بالکل دوسرے طریقے سے کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہماری بقا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جڑی ہے چونکہ ہم ہے بہت زیادہ مادرن اور ٹیکنالوجی ساوے قسم کی اسٹیٹس اور سماج بن گئے ہیں تو ہمارا تو اس طرح کی ایڈوانس ریاستوں کے بغیر کسی کے ساتھ کاروبار ہوئی نہیں سکتا تو اس لیے جناب میرا خیال ہے کہ وہ بالکل اپنے مائنسٹ کے حوالے سے جا رہے ہیں لیکن یہ یومن رائٹس کے حوالے سے اور اپن ناس کے حوالے سے اور انسانی آزادیوں کے حوالے سے this is very unsettling آپ نے پشانی صاحب کہا کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہ بہت ہی concerning بات ہے لیکن وہ اپنے مائنسٹ کے حساب سے جس طرح چل رہے ہیں اسی طرح چلتے رہیں گے ہم پشانی صاحب مزید اس بات کو تھوڑا سا اور discuss کرتے ہیں دیکھئے افسوس کے بات یہ ہے کہ وہ جو ایک قبائلی میڈیول مائنسٹ ہوتا ہے وہ چینج نہیں ہو رہا عوام کا چاہے سعودی عرب اور سعودی عرب جیسے باقی ممالکوں چاہے آپ کے پاس ڈگری آ جائیں آپ ڈاکٹر بن جائیں انجینئر بن جائیں ورلڈ کلاس کرکٹر بن جائیں میں ابھی کوٹ کروں گا بات سے بات چلتی ہے پاکستان کے ایک کرکٹر شوہب اختر نے جو بڑے ہی پرگرسپ بھی سمجھے جاتے ہیں کوٹ انکوٹ انہوں نے غزوہ ہند کی بات کی ہے اپنے ایک ویڈیو کلپ پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کتابوں میں پڑا ہے کہ جی غزوہ ہند ہوگا اور اس طرح کشمیر پہ بھی قبضہ ہوگا دلی پہ بھی پرچم لہرائی جائیں گے تو یہ مائنسٹ جو خاص طور پر اسلامی دنیا میں ہے چاہے آپ ڈاکٹر بن جائیں ورلڈ کلاس کرکٹر بن جائیں کراؤن پرنس بن جائیں وہ مائنسٹ رہتا ہے صرف مفادات کا ہی معاملہ نہیں ہے کہ آپ مفادات کی وجہ سے ایسا کر رہے ہوتے ہیں وہ مائنسٹ بھی رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایڈوکیشن کوئی فرق نہیں ڈال دی یا یہ جو ایڈوکیشن کا پورے کا پورا عمل ہے یہ صرف سکل ایڈوکیشن ہے آپ کو ڈاکٹر انجینئر تو بنا دیتے ہیں لیکن آپ کو ایڈوکیٹ نہیں کرتی یہ ایڈوکیشن نہیں یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے جی پہلی بات یہ ہے کہ جو ایڈوکیشن اور سکل ٹریننگ میں فرق ہے اسلامی دنیا میں جو بھی تعلیم دی جا رہے ہیں سعودیہ یا پاکستان یا اس طرح کی کنٹریز اس میں علم جو ہے نا وہ یونیورسٹیز میں یا سکولو کالجز میں علم کوئی نہیں دیا جاتا ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے to become something مثلا یہ ڈاکٹر انجنئر لایر پروفیسر فلان بنے گا تو وہ ٹریننگ کے بعد ان کو یعنی تربیت ہو جاتی ہے خاص پیشے کی یا خاص شعبے کی لیکن ان کے پاس علم کوئی نہیں ہوتا اور جو علم ان کو دیا جاتا ہے نا وہاں پہ equally in both societies وہ دیا جاتا ہے آپ کے مالے کی مسجد میں جمعہ کی نماز کے دوران بیٹھکوں میں اس طرح کی discussions میں آپ کے میڈیا پہ آپ کے جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں ان پہ آپ کے جو اخبارات ہیں ان کے ایڈیٹوریل پیج پہ اور وہ علم ان کو یہی دیا جاتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم نے جو ہے وہ کشمیر آزاد کرانا ہے یا ڈلی پہ قبضہ کرنا ہے یا اندستان ہمارا دشمن ہے یعنی وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کوئی کتنا بڑا بھی سیانہ اور وائز اور انتائی آئیلی انٹلیکچولی سٹیمولیٹنگ پرسنلیٹی کا بھی جب کوسچن آتا ہے نا کشمیر یا انڈیا پہ تو ان کی مہت ماری جاتی ہے وہ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں نا مہت مارے جانا چونکہ ان کا پورا وہ پھر بچپن سے لے کے نا میں اس کو کہوں گا ابیوز انٹلیکچولی ابیوز جو ان کا ہوا نا بچپن سے لے کے تو وہ اس کی ٹرانس کے اندر بول رہے ہوتے ہیں اور کلیرلی چونکہ ان کی جو ہے یہ منٹللی جو ان کو ٹارچر کر کے ایک خاص شیکل دے دی گئی ہے یہ پوری اسلامی دنیا میں دیکھیں بندہ اچھی خاصی ریزنیبل بات کرتے کرتے جب اس طرح کے مثلا عربوں کا یہی پرابلم تھا مجھے یہ بتا ہے اسرائیل کے نام پہ کس طرح پاگل ہوتے تھے اب دیکھیں اور اس میں میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ مائنڈ سٹ جو ہے یہ ایکچولی جو ہے وہ انجیکٹ ہو رہا ہے حکمران طبقات کی طرف سے تو وہ اس کو جس دن سٹاب کر دیں یا چینج کر دیں گے اس دن عوام بھی چینج ہو جائیں گے چونکہ ظاہر ہے وہ سارے صورتحال کو کنٹرول کر رہے ہیں لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے چونکہ دیکھیں یہ آپ نے جو تیس چالیس سال کا عرصہ کیا بیلینز آف ڈالر انویسٹ کیے آپ کی ساری سکولنگ یہ ساری جو تربیت گائیں ہیں ان کے اندر یہ سارے جو ڈراما بازی ہوتی رہی میڈیا خوصصا جو ہے میڈیا جو ہے انبیلیوی بلی جو ہے نا وہ لوگوں کو متاثر کرتا ہے کہ ایک چیز آپ چوبیس گھنٹے جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں تو لوگ لاش ہو رہی طور پہ اس کے جو ہے نا وہ اسیر ہو جاتے ہیں تو یہ ہوا جو آپ کے شوہب صاحب ٹائپ لوگ ہیں یہ آپ کسی ایک کو کیا بات کرتے ہیں نا اب کسی کو اٹھا کے دیکھ لیں اچھے خاصے ریزنیبلز لوگ بہت ہی بڑی بڑی جو ہے وہ دانشوہر اور اس طرح کے ریسرچر اور اس طرح کے لوگ یہ دو تین کوسچنز جو ہیں اس پہ جا کے تو ان کی سارا علم اور سارا دانش جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جو کہ بڑا سرپرائزنگ بات ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بچہ اس میں دوسری طرف ہم بھارت میں ایک جو اہم ہمارے نکتہ نظر سے جو موضوع ہم ٹچ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں ایک فوجی افسر کو کیپٹن بپندرہ سنگھ کو ریسینڈلی چارج کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کشمیر میں یعنی ریاست جمہو کشمیر میں اپنی ڈیوٹی کے دوران کچھ انپروفیشنل کام کی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ ایک آنٹی بیلٹی کا پروسس ہے وہ چارج ہو جاتے ہیں یہاں پہ سینکڑوں ہزاروں بلوچ مارے جا چکے ہیں پشلون مارے جا چکے ہیں مہاجر مارے جا چکے ہیں کوئی آنٹی بیلٹی نہیں ہے کوئی ایک مقدمہ ہم نے ستر بہتر سال میں ایسا نہیں سنا پاکستان کی کسی فوجی افسر کا اپنے ہی لوگوں پر ظلم و ستم کی نہ ختم ہونے والی داستانوں کے حوالے سے اور بھارت میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے ایسے کئی واقعات ماضی میں بھی ہو چکے ہیں اور پھر یہ واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے تو کیسے دیکھتے ہیں سارے منظرنامے کو آپ دیکھیں جی یہ تو یومن رائٹس پائنٹ آف یو سے is very refreshing انسیڈنٹ ایک ریفریشنگ ڈیولپمنٹ ہے چونکہ بہت سارے یومن رائٹس کے والے لوگ جو نا بہت عرصے سے یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر کے اندر اس میں جو ہے وہ ان کے مطالبات تھے کہ اس طرح کی کوئی بھی وائلیشن ہوتی ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو سزا دی جائے جو کہ یہ جو اگر آپ مثال اٹھا کے الگ کریں گے تو یہ ایک impressive قسم کی مثال ہے کہ مثلا کوئی بھی فوجی آفیسر ہے تو اس کو impunity اصل نہیں ہے کہ ٹھیک ہے وہ کشمیر میں اگر آ رہا ہے کانفلیکٹ میں ہے یا کچھ ہے تو وہ جو کچھ بھی کر لے اس کو اس کی سزا نہیں ہوگی یا اس کی کوئی جو ہے وہ تفتیش نہیں ہوگی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی غلط کانسپٹ ہے ظاہر ہے کوئی بھی سٹیٹ جو ہے نا جی وہ پولیس کو یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یا اپنی اس طرح کی سیکیورٹی فورسیز کو اور specifically جو ملیٹری فورسیز ہیں کانفلیکٹ زون میں ان کو اس لیے نہیں بیش دی کہ ان کے ذریعے وہ کوئی اپنے آپ پہ کوئی سٹیگما لیں یا اپنے آپ پہ تنقید لیں یا اپنی جو ریپوٹیشن ہے اس کو ضائع کریں لیکن آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے اہر ملک میں اس طرح کی کانفلیکٹ کی ویسے جو فوجیں وہاں پہ بیٹھی ہوتی ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور اس میں سے کوئی بھی باہر نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا افغانستان میں یونائٹسٹیٹ آف اماریکا کی ملیٹری کے خلاف سنگین قسم کے الزمات آئے تھے ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ آسٹریلیا کے جو فوجی تھے افغانستان کے اندر ان کے بڑی ہوریفک قسم کی آر آر قسم کی سٹوریز جو ہے وہ سامنے آئے کہ کس طرح انہوں نے افغان لوگ کچھ لوگ جو ہیں ان کو یہ کیا یہ یعنی کوئی ایکسپشن نہیں چکہ ایک کانفلیکٹ زون کے اندر سیچویشن ایسی ہوتی ہے جہاں لوگ جو ریل جو لائف کے جو آپ کے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں اور جو پروٹوکولز ہوتے ہیں ان کو آپ بھول جاتے ہیں وہ ایک نیا نئی پرسنلیٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں جس کو سائیکالوجکلی سامنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ جو کچھ کشمیر میں بالکل یہی اس پہ بھی لوگ یہی بات کرتے تھے کہ کانفلیکٹ زون ہے اس میں ہوتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ انکیرنجنگ بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا فیلو بھی ہے کہ یہ ایک ایسا کیس ہے نا جو خود سیکیورٹی فورسز کے لیے بھی ایک طرح کی سمجھ لیں کہ پریسیڈنٹ بنے گا کہ سیکیورٹی فورسز بھی یہ اس پہ انسسٹ کر رہا ہوں کہ نہیں جی کوئی وائلیشن کرتی نہیں یا کسی طرح کی یومر رائٹس کے خلاف کوئی کام ہی نہیں کرتی یہ اس کے لیے بھی ایک سمجھ لیں کہ بہت بڑا ایک کیس ہے کہ جس میں ان کو بھی ایسے گائیڈ لائن سامنے رکھنا پڑے گا کہ اگر ہم بھی کوئی ایسی عرکت کرتے ہیں جس میں کہ کوئی ایسی گراس وائلیشن ہے یومر رائٹس کی یا بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیسیپلین سے نکل کے آن آتھورائزڈ رانگ فل قسم کے ایکٹ ہیں تو اس سے ہم بچ کے نہیں نکلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ this is very good news اور کسی بھی فورس کو جو کسی ڈیسیپلین کے اندر ہونی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس طرح کا بہرحال ایک ڈیسیپلین ہونا ضروری ہے اور ہونا چاہیے جس کے بغیر آلات جو ہیں وہ درست اور کنٹرول میں نہیں آسکتے بجائیں سب دوسری طرف ہم پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مبینہ طور پر تو کہنا حلقہ لفظ ہے مبینہ کا ان فیکٹ وہاں پر جس طرح پاکستان کی سیکیورٹی فورس اپنے پشتونوں کے ساتھ اپنے ہی شہریوں کے ساتھ جو صلوق کرتے ہیں بلوچ عوام کے ساتھ جو صلوق صبح شام ہو رہا ہے اور سالہ سال سے ہو رہا ہے مہاجروں کے ساتھ سندھیوں کے ساتھ یا رب تو خیر پنجابیوں کے ساتھ بھی اور کشمیریوں کے ساتھ اور اس کی کوئی پوچھ گوچھ نہیں ہے کوئی کیس بھی ایسا اس طرح کا ایک کیس سامنے نہیں آیا کوئی ہے آپ کے ریکارڈ میں کوئی کیس سامنے آیا ہو آپ تو خود لائر بھی ہیں نہیں دیکھیں یوم رائٹس کے حوالے سے تو وہاں پہ اس طرح کا کوئی ایشو جو ہے آج تک تو اس لیے کوٹ کا چونکہ وہاں پہ سسٹم آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائپ کا ہے کہ ملیٹری کو تو ایک اوپن قسم کی پریویلیج آصل ہے کہ جو بھی کوئی ان کے خلاف ڈسپلین کا کسی طرح کا جس کو آپ وہ کوٹ مارشل کہتے ہیں کہ پراسس میں جائے گا اور ملیٹری کے انٹرنل جو سسٹم آف جسٹس ہے اس کے اندر ان کو سزا دی جائے گی تو ممکن ہے کسی کو ہوئی ہو لیکن اس طرح کی اوپن کوٹس میں اس طرح کا کوئی ڈسیزن جو ہے وہ میں نے نہیں دیکھا نہ اس کے لیے اس طرح کا معاول وہاں پہ ابھی تک جو ہے وہ پیدا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں لوجستان میں یا جن جن علاقوں میں جو کانفلکٹ چل رہا ہے اس کو وہ question of human rights ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے فار ایگزمپل آپ یہ ڈسیپیئرنسز کے کیسز دیکھیں جو کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور خود جو ہے ہائی آفیشلز جو ہیں گاورمنٹ کے اندر یا وہاں کی مختلف پارلیمنٹ میں کمیشن میں سینٹ میں انہوں نے بار بار اس کا ذکر کیا جو کہ ایک بہت بڑا یومن رائٹس کا ایشو ہے لیکن اس کو کوئی seriously اس طریقے سے جو ہے وہ اس پہ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو بہت ہی ایک ڈیفرنٹ قسم کی situation ہے ہاں بالکل وہاں پہ کوٹ مارشل جو ہوتا ہے وہ اندر کی بغاوتوں کے ہی کوئی ہو جاتے ہیں کوئی ایک دو کوٹ مارشل جس میں establishment کو خود ہی خطرہ ہوتا ہے اپنے ہی افسروں کے اندر سے کوئی 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 کا یا بغاوت کا تو خیر بشانی صاحب اب ہم آتے ہیں آخر میں امریکہ کی بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے چکہ امریکہ کی صورتحال جس طرح بھی بدلے جس ڈنگ میں بھی بدلے پوری دنیا پہ اس کا اثر پڑتا ہے ہم اس بات کو مانے نہ مانے اس کا اثر دیکھنا چاہیں یا نہ چاہیں اس میں ہماری liking دس liking سے وہ beyond ہے وہ ایک fact ہے تو آپ کو جو اس وقت president elect جو بائیڈن نئی kabینہ بناتے نظر آ رہے ہیں نئی policy بھی وہ اب سے ہی دینا شروع ہو چکے ہیں کیا آپ کو نظر آتا ہے scenario 2021 کا دیکھیں جی اس میں تو سب سے بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا focus بھی اسی چیز پہ ہے کہ نئی administration جو ہے وہ دو تین بڑے issues پہ جس میں ایک تو عرب دنیوں کے ساتھ جو سب سے بڑا اور important issue جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا کہ بارے میں کیا وہ کوئی تبدیلی لائیں گے تو اس پہ آپ دیکھیں کہ جو بائیڈن نے himself اس کا repeatedly ذکر کیا ہے elections کے دوران اور اس کے بعد کہ وہ review کریں گے جو policy trump versus سعودی عربیہ جو تعلقات تھے ان کو وہ review کریں گے یعنی پوری relationship کو review کریں گے اور اس کو انہوں نے clearly کہا کہ وہ جب review کریں گے تو اس میں جو ہے وہ human rights کے حوالے سے اور principle of democracy collapse انہوں نے استعمال کیا ہے اس کو معلوز خاطر رکھیں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو سعودی عرب کو ایک طرح کا blank check جو ہے trump نے دے دیا تھا کہ despite the fact کہ سعودی عرب کو بہت بڑی تبدیلیوں کی ضرور تھی internally اور original politics کے اندر human rights اور جمہوریت کے حوالے سے اس کے باوجود ان کو دے دیا تھا تو میرے خیال میں یہ تو بائیڈن نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس کو review کریں گے اور اس میں ہم ایک طرح کی تبدیلی کی بات کریں گے لیکن دیکھیں اب بات یہ ہے کہ اس میں ان کے ہاتھ میں کوئی بہت زیادہ اتنی جو ہے نا وہ نہیں ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کوئی administration کہتنی بھی differently کیوں انہوں نے سوچ رہی ہو اس میں کسی بڑی تبدیلی کی گنجاش ہی موجود نہیں ہوتی چونکہ relationship basically state versus state ہے اور جب آپ کو relationship جو ہے وہ initiate کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو اقتماعت ہو جاتے ہیں وہ بعض اوقات آسانی سے reversible نہیں ہوتے مثلا یہ اسوال انڈیا کے بارے میں بھی اٹھا جا رہا ہے جی کہ انڈیا کے ساتھ جو تعلق تھا ٹرامپ کا اور مہدی صاحب کا وہ تو بہت ہی اگلے لیول کا تھا کہ personal friendship کے علاوہ ان کے جو دونوں کے جو pro nationalistic جو approach تھی policies تھی ان میں کافی جو ہے وہ یہ اکثانیت تھی جس کی ویسے خاص لیول پہ چلا گیا تو اب جو ہے وہ ٹرامپ اگر اس کو اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو وہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ بہت سارے اقدامات اس طرح ہو گئے کہ مثلا یو ایس انڈیا جو military cooperation کا لیول ہے وہ change ہو گیا exchange کا security exchange intelligence exchange اس طرح کی جو چیزیں ہو گئی ہیں تو ان کو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی بس ٹھیک ہے آپ یہاں ہی روک دیں وہ definitely ایک process میں آپ ان کو ممکن ہے تھوڑا balance کر سکتے ہیں یا اپنی کچھ شرائط رکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کے حوالے سے USA میں جو election کے process میں جو سوالات اٹھائے گے وہاں کے جو reports ہیں مثلا جو freedom house کی report ہے یا دوسری جو وہاں کے think tankوں کی reports ہیں کہ انڈیا کے internal issues میں موڈی صاحب کی جو practices ہیں ان کو کیسے reconcile کیا جا سکتا ہے یونائیجی سٹیٹ کے ساتھ تعلقات میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے یا کوئی بہت بڑا فرق پڑ جائے گا تو وہ مجھے اس لیے بھی نظر نہیں آتا کہ بائیڈن کی جو history ہے اس میں وہ انڈیا کے حوالے سے بہت زیادہ friendly attitude اس کا راہ ہے شروع سے لے کے as a congressman two thousand eight and beyond that انہوں نے بہت سارے ایسے جو ہے وہ جو civil nuclear arrangement تھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھی اس میں جو role اس نے play play گیا وہ کافی بڑا تھا despite the fact کہ اس وقت یہ سوالات زیادہ سختی سے اور زیادہ ہنچی آواز سے اٹھائی جا رہے تھے تو اب تو یہ سوالات جو ہیں ان میں بھی اتنی بڑی جو ہے وہ اس طرح کی قوت نہیں رہی ہے تو اس لیے nutshell میں میں نہیں اس میں کوئی drastic change تو میں دیکھتا نہیں ہوں لیکن ایسے کچھ لوگ اس طرح کی development کے ساتھ کچھ امیدیں باندھ کے تو کوئی تھوڑا وقت آگے کر لیتے ہیں کہ جی بتا نہیں کیا ہونے والا ہے لیکن جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایسے معاملات میں کچھ ہونے والا ہوتا نہیں ہے بہت درست کا بشاید صاحب واقعی کو بہت بڑی drastic تبدیلیاں ہم تو کوئی نہیں کرتے اور چونکہ جو strategic alliance ہیں امریکہ کے چاہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ہوں چاہے وہ بھارت کے ساتھ ہوں چاہے باقی دنیا کے ساتھ ہوں اس میں نئی administration کے آنے سے کوئی بہت فرق نہیں پڑتا لیکن بہرحال یہ تو دوزار اکیس میں ہمیں اندازہ ہوگا ہمارے پاس چند منٹ اور ہیں پر شاہید صاحب میں وہی مسئلہ جو ہم نے سعودی عرب سے بعد شروع کی غزوہ ہند آیا تو میں ان سب تینوں باتوں کو وہ غزوہ ہند کے جو خواب سے جوڑنا چاہتا ہوں واقعی جو شوائب اختر کا یہ جو ایک ویڈیو کلپ ہے یہ صرف ایک وہ جسے کہتے ہیں tip of the ice والی آئیس برگ والی بات ہوتی ہے یہ mindset واقعی ہے اور ٹھیک تھا کہہ کہ ہم وہاں پہ ابھی شاہ محمود قریشی نے چند ہفتے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم سری نگر میں جا کے نماز پڑھیں گے مطبع یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ایچی سن کا پڑا ہوا پاکستان کا فورم منسٹر کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم جا کے سری نگر میں جا کے نماز پڑھیں گے تو یہ غزوہ ہند کا جو خواب ہے پاکستان کا یہ آپ کو پاکستان کی پاکستان کو کس طرف لے کر جائے گا دیکھیں جی یہ خواب ایک تو وہ خواب ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں دیوانی کا خواب چلو اس کی ہم تشریح کر سکتے ہیں جو بہت آئیلی ویشفل تنکنگ والے جو کلیرکس ہیں وہ یہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں چونکہ وہ تو صرف اسی پہ نہیں زندگی کی بہت بڑی بڑی حقیقتوں پہ اسی طرح کے مس گائیڈڈ قسم کے جو ہے نا ان کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جیسے آپ ابھی دیکھیں ہمارے اتنے بڑے ایک عالم صاحب جو ہیں وہ کرونا سے پہلے ان کے آن ریکڈ آپ دیکھیں ان کی بیانات تھے کہ یہ سب کچھ خواتین کی برائیوں اور بے پردگی اور فاشی اور ہماری گلتیوں کا نتیجہ ہے اور خود کرونا ہوا آسپیٹل کی یاترہ کر کے واپس پڑھتے تو اب ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیں کہ وہ لوگوں کو کس طرح اتیاط کی اور سائنس کی پیروکاری کا وہ بات کر رہے ہیں تو یہ لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہم بنیادی طور پر جو ہے وہ جالت اور اگنورنس کا بہت بڑا رول ہے بلکہ رول کہہ لیں کہ رول ہے اس میں یہ جو آپ کا غزوہ ہند ہے نا اس کے پیچھے تو چونکہ ایک مذہبی ریلیجیسلی موٹیویٹڈ قسم کے خیالات کا ہاتھ ہے لیکن غزوہ ہند کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے عملہ کرنا ہے کشمیر کو فتح کرنا یا ہندوستان کو نیستو نابود کرنا ہے تو یہ وہاں کا جو سائنٹیفک مائنڈ ہے وہ بھی تو اس کو دوسرے الفاظ میں یہی بات کرتا ہے وہاں کے جو ٹاپ ملیٹری جرنل ہیں جن میں سے ایک جو ہے وہ جرنل گل امید صاحب تھے جن کو آپ آئیڈیال آگ بھی کہتے تھے ملیٹری گے تو انہوں نے تو کئی دفعہ آن کیمرہ کہا کہ میری نظر جو ہے وہ دلی اور بخارہ پہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں کشمیر وشمیر یہ تو اتنی بڑی ہمارا ایشو ہی نہیں ہے اس کے بعد آپ وہاں کے سائنسدان دیکھیں آن کے سائنسدان دیکھیں جنہوں نے اس ملک کا ایٹم بم بنایا ہے اور وہ جو ہے ان سے تو یہ توقع رکھنی چاہیے نا کہ most rational and scientific mind تو آپ ان کی تحریریں اور تقریریں دیکھیں تو ان سے اندر ان کے اندر تو جتنی wishful thinking ہیں اور عجیب و غریب قسم کا وہ ہیں فینٹاسیز ہیں کہ اتنا تو even ملہ میں بھی نہیں اس پہ تو میں ملہ کو کریٹر دینے پہ مجبور ہو جاتا ہوں تو اس لیے وہ پوری society جیسا کہ میں نے کہا intellectual abuse کا شکار ہے اس کو کم از کم بیس سال تک بٹھا کے تو پورا جو ہے وہ درس دینے کی ضرورت ہے کہ زندگی کے بارے میں درست طریقے سے کیسے سوچا جائے ورنہ وہ اس پہ جو ہے نا میں سمیتا ہوں کہ بہت آگے جو ہے وہ نکل گئے پرشاند صاحب بیس بیس کے آخر میں یعنی سال دو ہزار بیس کے آخر میں آپ اور میں آج سے تھرڈ اپینر میں بات چیت کر رہے ہیں اور اب تک کی جو صورتحال ہمیں سمجھ آئی کہ وہ mindset ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کسی بھی عقل کی بات کو سوچنے کے حوالے سے دو ہزار اکیس کی آپ اور میں مبارک بات دیتے ہیں ان ایڈوانس اپنے ویورز کو دو ہزار اکیس میں آخر میں یہ بتائیے کہ آپ کو اس mindset میں کوئی تبدیلی کا امکان نظر آتا ہے دور دور تک نہیں ہے جی کوئی اس تبدیلی کا بالکل امکان نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوشش جاری رہنی چاہیے جی لوگوں کا جو کروڑوں لوگ ہیں نا بیچارے ان کا نہ تو کوئی mindset ہے نہ کوئی agenda ہے نہ کوئی اس طرح کی جو ہے وہ wishful thinking ہے وہ تو روز مرہ کے مسائل کے بیچارے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں کہ جی آٹا مہنگا ہو گیا چینی سستی ہو گئی فلان ہو گیا یعنی ایسے مسائل جو اب دنیا میں لوگوں کے مسائل ہی نہیں رہے اور آپ دیکھیں western دنیا میں جہاں ہم بیٹھیں یہاں پہ اب ڈاکٹرز یہ lecture دیتے ہیں کہ آٹا اور چینی تو انسانی خوراک میں شامل ہی نہیں ہونی چاہیے آٹا اور چینی دھونو یعنی ویٹ اور شگر دھونو کو کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرور نہیں اس کے بغیر ہم زندہ اثر رہ سکتے ہیں اور بڑی سیت مندی سے زندہ رہ سکتے ہیں اور وہاں ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ آٹا ہے ہمارے ہاں آزاد کشمیر میں گزشتہ دیس دن سے پاندرہ دن سے برف میں اور توفانی قسم کی سردی میں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں کہ جی آٹا مہنگا ہو گیا اس لیے کہ آٹا بھی اگر مہنگا ہو جائے تو بیچارے بھوک سے مر سکتے ہیں وہاں تو بچارے کی خورا کی انرجی ہی ان کو شگر سے ملنی ہے چونکہ ان کے پاس تو کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہے ان کو تو انگور نہیں ملنے جو کہ وہاں پیدا ہوتے ہیں ان تک نہیں پہنچ پاتے اس لیے کہ ان کے پاس وسائل ہی نہیں خرید سکے تو واقعی بشانی صاحب یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور بیس سن بیس اکیس کے لیے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں آسان ہو کووڈ کھا گیا دو ہزار بیس کا سال اور ابھی رگتا ہے دو ہزار اکیس کا سال بھی تقریبا تقریبا کووڈ کی نظر ہوگا شکر ہے ویکسین آگئی آپ مبارک بات دیتے ہوئے آخر میں کیسے مبارک بات دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو نئے سال کی نئے سال کی جناب بہت بہت مبارک ہے اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے حسلہ کیا یہاں بھی جہاں ہم بیٹھے ہوئے نو مہینے سے اتنا بڑا بلیک اوٹ اور لاک ڈاؤن تھا اور یہ سب سے بڑی بات جو ہے آگئی ویکسین آگئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے جس پہ ہمارے لوگ اب دلواریں لے کے نکل گئے کہ جی اس میں زہر ہے اس میں پورک کی چربی ہے اس میں سازش ہے اب آپ دیکھیں نا کہ جالت کا وہ کہتے ہیں نا کہ اس کا کوئی ایک رخ نہیں ہوتا اس کے اتنے رخ ہوتے ہیں کہ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہیں جب آپ سائنس پہ سائنس دانوں پہ سائنٹیفک ریسرچ پہ اور اس کی پرادکٹس پہ اس طرح کا رویہ رکھیں گے تو آپ دنیا کو کیسے بدلیں گے اور جن جن ملکوں کو ان علات کا سامنا ہے ہم جیسے لوگوں کی وہاں بڑی تعداد ہے وہاں آپ کو آپ کو دیکھیں ان کو یہ انفورس کرنے میں کتنا بڑا پرابلم ہو رہا ہے وہاں ہی پہ کرونا جو ہے وہ بہت بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اس لیے جس کو بھی جہاں کہیں کوئی موقع ملتا ہے وہ لوگوں کو بتائے کہ کرونا ریال ہے ویکسین جو ہے وہ ایک ریال پروٹیکشن ہے پریونٹیو سٹیپ ہے اور اس کو باقعدہ جو ہے اگر آپ نے خدا کے علاوہ کچھ نہیں کرنا مذہب کے علاوہ تو جو اسے خدا کا ہی توفہ سمجھ کے قبول کرو لیکن قبول کرو اور اس کو جو ہے وہ آگے چلاو بہت شکریہ بشانی صاحب آپ کو بھی ان ایڈوانس نیا سال مبارک ہو اور آپ کے اور میرے ویورز کو تھرڈ اپنین کے ویورز کو بھی نیا سال مبارک ہو بات چیت ہم کرتے رہیں گے نئے سال میں ہم پھر نئے سال کا جو ایک طرح سے ہماری کیا انٹیسپیشن ہے اس پہ تفسرہ لے کر آئیں گے اور جو سال گزر چہی چکا ہے اس پہ بات چیت کریں گے آج کا تھرڈ اپنین تاہر گھورا اور بریسٹر حمید بشانی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ نائے آج کے ڈاڍیوٹ that T�ی لشتیشی ایڈ çین ویوری بنوڈ سال گزر نگیشن hole فکر آپ کی ہائی بچارہ